اے پی سنگھ صاحب وکیل ہیں آپ کوٹ میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کتنے کیسز آتے ہیں کوئی اور ایسا اپراد جہاں پر اپراد ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ پیڑت پر ڈالی جاتی ہو ریپ کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے چاہے ہتیا کا ماملہ ہو چوری کا ماملہ ہو ڈکیتی کا ماملہ ہو کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیڑت ہے کیونکہ اس پر اکسا ہے اس وجہ سے ایسے ہوا یہ صرف ریپ ہی ایک ایسا اپراد ہے کیونکہ شاید اسے ہم ہنسا ہنساتمک اپراد کے طور پر جو بات بو بیٹی پہلے کہہ رہے تھے دیکھتے ہی نہیں ہے اس نظریے سے یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے ریپ کا پروپ کرنے کی ذمہ داری اسی پر ہے سی ایف ایسل رپورٹ ہیلپ کرتی ہیں لیکن جو نیا لاؤ آیا ہے اس میں سی ایف ایسل کو بھی سائیڈ میں کر دیا گیا ہے اس میں پہلے کچھ ہوتے ہی نہیں ہے ایف ای آر سیدھی ایف ای آر کے بعد سیدھے عرشت عرشت کے بعد سیدھے جیل جیل کے بعد اس کا پھر پروسیجر ہے پھر چلے گا پھر سی ایف ایسل آئے گی پھر ٹائم لگے گا تو اسی بات کا مسیوز ہو رہا ہے یہاں دیکھنا یہ ہے کوئی قانون بنتا ہے یہ ایف ای آر کیوں بڑھ گئی جتنی دارہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ کیوں زیادہ بڑھ گیا ایسا نہیں ہے اتنی معنصفتہ ایکتم گر نہیں گئی لوگوں کی کہ پہلے اچھے تھے اب خراب ہو گئے ایسا نہیں ہے سماج وہی ہے ایک سال میں سماج میں اتنا بڑا کوئی پرورت نہیں ہے اگر اچھا نہیں ہم کر سکے تو اتنا برا بھی نہیں کر سکے ڈر بنا ہے اتنا برا ہی نہیں پھائی لیکن شادری صاحب آپ کی سہمت ہوں گے شاید اے پی سنگھ صاحب کی بات سے کہ مسیوز ہوتا ہے اور مسیوز پروش ہی کرتا ہے اتنا برا ہی نہیں پھائی ہوتا ہے اور جگہ جگہ ہوتا سلسطانوں میں ہوتا ہے کامکاری مہینہ جہاں ہے وہاں سب طرح کی گھٹلیں اس طرح کی ہوتی ہیں انہیں روکنے کے لئے بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو آپ لوگ جس طرح سے جاگرکتا کا بھیان لگاتار چلائے ہوئے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دن سبیر اس میں بدلا ہوا اور اس میں مسیوز جو بڑھیں ان کا مسیوز کیا ہو رہا ہے لیونگ ریلیشن میں کلیر کر کے بتاؤں لیونگ ریلیشن کہتا ہے دس سال سے رہ رہے ہیں آٹھ سال سے رہ رہے ہیں لیکن وہ بعد میں کیا آگئی ریپ آگیا اس میں درندگی بات دس سال بعد درندگی آگئی نشاہ آپ سمجھ کر پائیں گے یہ مردوں کی سوچ کن کن باتوں سے پرباوت ہوتی ہے اور نتیجہ اس کا ریپ ہنسہ محلہ کے خلاف اس روپ میں دیکھا جاتا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو سے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا بارن اینڈ بارٹ اپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلے پانچ سال آج بھی ہمارے دیش میں جنڈر میں جو ہے فرق کیا جاتا ہے آج بھی برون ہتیا کے کیسز ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جنڈر بائز شروع سے ہے بچپن سے لے کر کہیں نہ کہیں مائے بھی اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے گود میں لے 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 کے گھومتی ہیں تو جو ایکسٹرالات پیار کرتی ہے کہیں نہ کہیں وہ بچے کو زدی بناتا ہے اور سپیشل اگر دیکھا جائے میں یہ نہیں کہتی لڑکیاں زدی نہیں ہوتی ہیں لڑکیاں بھی زدی ہوتی ہیں بٹ زیادہ پیار اور زیادہ پیمپرنگ جو ہے وہ بوائز کو دی جاتی ہے ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف میٹروز کی بات نہ کریں فیلم انڈسٹری کی بات نہ کریں جو مان سکتا بدلنے کی بات اگر اس پر دھیان دے تو شاید وہ میٹروز ہوں یا سمالر سٹیز ہوں وہاں پر بیٹھے ہر ایک انسان کو اس سوچ کا فائدہ ہوگا کہیں نہ کہیں ماں باپ کا فرض ہے بچوں کو شکشہ دینا چاہے وہ نیونتم لیول سے لے کر ہو اگر ماں ہے بلکہ لڑکی بھارت کی بات آپ کیجئے انڈیا کی بات آپ کیجئے بہت 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 بیمار کی بات کرنے پر بھارت چھوڑی شاڑی 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 سکت میری بات سے سہمت ہوگی میں یہاں بولوں گی جی جی بیڈی جی میں آپ کے پاس آوں گی آنا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تو آنا دکت کہاں پر ہے کیونکہ جنم سے پہلے کوک میں ایک بچی کو مار دیا جاتا ہے تو جنم سے پہلے ہی یہ جو ایک فرق ہے لڑکا اور لڑکی کا جس کو ان پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کیا سمسیاں وہی سے شروع ہوتی ہے کیا دکت پریوار میں ہے دکت سماج میں ہے دکت ہماری مانسکتہ میں ہے اور ایک سال میں مانسکتہ میں بدلاب نہیں آسکتا ہے لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پینل میں جو دو پرش ہیں ان کے نام مجھے سنائی نہیں دیا تھا وہ جو مسیوس کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں دیکھئے اس دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے جس کا مسیوس نہیں کیا جاتا ہے لیکن مہیلہ کے حق میں مہیلہ ادھکار کے جو قانون جب بنتے ہیں تو جھٹ سے پہلے دن سے اس مسیوس کے بارے میں بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ان کے جیسے پورشوں کو ڈر لگتا ہے کہ ان کے حق ٹھنے جا رہے ہیں اور کیا حق کہ مہیلہ پر ہنسہ کرنے کا حق مہیلہ پر جب ہنسہ ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں اس مہیلہ کی طرف اتنی انگلی اٹھتی ہے کہ وہ پولیس کے پاس جانے سے پہلے ڈرتی ہے کہ اس کا نام خراب نہ ہو جائے اس کی عزت لٹ گئی ہے تو ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس دیش میں کوئی بھی مہیلہ نہیں ہوگی جس نے کانون کا میسیوز کیا ہے لیکن وہ اتنا کم پسینٹیج ہوگا اتنا کم پسینٹیج ہوگا کہ میں ان دونوں پینلیس سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ اتنے ڈر کیوں رہے ہیں باقی سب کرائنز میں جب لوگ کا میسیوز ہوتا ہے تو پہلے دن سے آپ جلی میں نے جانوں کی اپنے پینلیس سے بہت کسی صاحبی اور چوڑھوی صاحبی کی کیوں ڈر میں نوٹو کی لیکن بیڈی صاحب کچھ ہیڈ آن کرنا چاہتے ہیں جی بیڈی صاحب پہلے آپ اپنی بات پوری کر لیجئے اس کے بعد نے سنی صاحب آپ کے پاس آنگی بیڈی صاحب کہیے رہا لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میں آپ جان لیڈی کی پیرنٹس کے ساتھ اپ برنگنگ میں مدلاو لابا آگیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ایک ایڈکیشن ہے ایک میڈیا کے ساتھ ایک مانٹرک ہے اویرنس ہے میڈیا انفرشنٹی فلم اور ٹیلیویجن اور ریڈیو ہی ہیں اور ایڈکیشن کھل رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ایک سال میں نہیں ہونے والا ہے پہلے ہٹ ایک جنریشن میں ابھی اگر یہ مدلاو آ جائے تو بہت ضروری ہے اور ہم کو آپ نے دو تین اور مدلے ریس کیا ہے اگر ہم نے بیٹے اور بیٹی کے اندر تب ہی جا کے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ میں تو بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف سیکس ہے میں تو بلکل بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف آئیلنس ہے دومننس ہے بلکل آپ نے اپنی باتی اسی پہلوں سے شروعات کی تھی جی سنگھ سب در ہے کیا کسی بات کا چودری جی ڈر ہے کیا نہیں اس میں آپ کو بتاؤں ساید باب نے سمجھ نہیں پا رہی ہے یہ بات کو کیا ہے وہ اخواروں میں پڑھتی ہے ٹی وی میں دیکھتی انہیں پریکٹیکل ہم لوگ کرمینل ڈیفنس لایر ہے پریکٹیکل دیکھتے ہیں پریکٹس میں دیکھتے ہیں سو پرسنٹ جو کیسے ہوتے ہیں جو اتنا ابھی ریکوارڈ دکھایا جا رہا ہے ان میں سے آج تک فورٹی پرسنٹ کیسے کمپرومائز ہو گئے وہ کمپرومائز پیسے کے بل پر ہو گئے آپ سے سمجھوں کے آدھار پر ہو گئے بڑھ رہا ہو گئے بیان بدل دیئے سٹیٹمنٹ چینج ہو گئے سر آپ جانتے ہیں بہت ساری کیسے ہیں جو آگے نہیں نہیں ہے جو آگے نہیں ہے جو سمجھتے رہے جاتے ہیں جو سمجھتے رہے جاتے ہیں جو جو جیڈیچر مجھتے ہیں وہ دیکھتے رہے جاتے ہیں کہ اب کس چطورائی کے ساتھ جو کمپرومائز شکایت کرتا ہے کس چطورائی کے ساتھ اس نے اپنے بیان بدل دی جو سمجھتا رہا جاتا ہے پابلک پرسکوٹر کہتا رہا جاتا ہے نہیں یہ آپ کا بیان ہے مجھتے کے سامنے بیان ہے لیکن سنگ صاحب ترالی کہ یہ بھی ہے کہ جسے میں کیسے ریجسٹر ہوتے ہیں ان میں سے صرف چوبیس پیسے دیئی ایسے ہوتے ہیں جو عدالت تک پہنچ بھی بات ہیں جو عدالت تک پہنچ بھی میں لٹوں گے آپ لوگوں کے پاس لیکن اس بھی درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ نربیہ گانگریف کے بعد سماج کے ساتھ ساتھ بولیوڈ میں بھی کافی گوستہ تھا اس گھٹنا کے بعد بولیوڈ کی کچھ ہستیوں نے جورت کیمپین بھی شروع کیا کیا کہنا ہے اس کیمپین سے جڑے لوگوں کا ذرا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں میں اسے انصاف نہیں ملا ہے انصاف ملنے کی بڑی لمبی لڑائی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بدلاؤ کی لہر چلی ہے اس لہر کو رکھنے نہیں دینا ہے تاکہ کوئی دوسری نربیہ دامینی جوتی نہ بنے اس سماج میں اس کے لئے کام کرنا ضرور ہوگا سب کو سوڑکوں پہ آنا پڑے گا بارم بار بولنا پڑے گا ماں کو اپنے بیٹوں کو سکھانا پڑے گا جو بھامنا ہے جس کے تحت یہ دشکرم ہوتا ہے اس بھامنا کو بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ کیسے بدل جائے اس کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے اربیہ ایک ہی لڑکی نہیں تھی ایسے سو ہجار لڑکی ہیں شاید آج بھی کوئی لڑکی کے ساتھ ایسے کچھ بڑتاب ہوا رہا ہو ہم لوگ آئے ہیں کہ ہم اپنے میوزک کے دریئے یہ ایکسپریش کریں کہ ہمیں بدلنا ہے اور ہمیں بدلنا ہے ہم لوگ صرف گورنمنٹ سسٹم پولیس ان سب کو دوش نہیں دھرہا سکتے واتحالہ اب شروع ہوئی ہے ایک ڈیبیٹ ایک کانورسیشن ایک باتچیت ہو رہی ہے اس بات پہ وائلنس اگینس ویمن ایس او ٹاپک ویر اکناولوجنگ کہ ایک نیشنل ڈیزیز ہے یہ ستہ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اب جواب دینا پڑ رہا ہے ہرکتوں کے لئے یہ سب سے بڑا بدلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ چوتی کی لڑائی کے بعد ہم سب ہم سب تب تک زیادہ دکھائی پڑ رہا اس لئے وہ ریپورٹس کے اب ہمیں وہ ریپورٹس جو رہی ہے وہ دکھائی پڑ رہی ہے جنسہ ہمیشہ سے رہی ہے اور جنسہ اتنی جازی نہیں جاتی ہے سمیلی پر آنے میں وقت لگتا ہے لیکن شروعات یہ ہے بھی رہتے ہوگا لیکن اس کے لئے ایسی چیزوں کو لگاتا ہوتے رہنا ہوگا چلیے اس چرچہ کے بلکل آخری حصے میں میں ہوں اور اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں اپنے پینلز سے کہ سمسیاں ہمارے سامنے ہیں ہم دیت چکے ہیں کس طریقے سے مردوں کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بدلاف کیسے آئے گا کیا کیا جانا چاہیے بوبی بیدی جی آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے کی جائے شروعات دو شبت ہیں جی ایڈوکیشن اور اویرنس اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے باقی ایک لاست صرف میں چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم آنکڑوں سے گھورا رہے ہیں شاید یہ آنکڑے غلط ہوں شاید ریپورٹ آج ان انسیڈنس پر اتنی بڑھ گئی ہو کہ اب ہم کو یہ آنکڑے جڑا دکھائی دی رہے ہیں آنکڑوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آنکڑوں کو کسی دوسرے نظریہ سے دیکھ رہے ہوں جبکہ آنکڑے کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں آنکڑ نہیں ریپورٹنگ اور ایویرنس بہت بڑھ چکی ہوگی بہت لوگ بہار آکے کہہ رہے ہیں جو پہلے نہیں کہتے ہیں بلکل دکٹر نیشہ آپ کیا کہنا چاہیں گی میں ڈیفینیٹلی کہنا چاہوں گی جو ساماج میں اور قانون نے اپنا کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے بہت پیرنٹس اور ایڈوکیشن سسٹم کو چینج لانا ہوگا پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے وہ بچوں کو سیکشوال ایڈوکیشن رائٹ ٹائم پر رائٹ مومنٹ پر دے جتنے بھی ایڈوکیشن کے ایشیوز ہیں ان سب پر ہم کام کرنا ہے بچوں کو سکھائے بیٹ ٹچ اور گوڈ ٹچ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور جینڈر کو اگر ہم یہ بولیں کہ بہن ہے بھائی ہے اگر جینڈر کا وہ دیفرنسیشن سکول لیول میں بھی لڑکیاں الگ نہیں بیٹھے لڑکیاں الگ نہیں بیٹھے لڑکوں سے بات نہیں کرنی ہے وہ اگر ہم کریٹ نہ کریں کہیں نہ کہیں لڑکی کو بھی لڑکے کے لیول پر رکھا جائے برابری کی باتات کریں جائے آنا آپ کی نظر میں کیسے رکھیں گے رہے جیسے گوڈی جی نے کہا ایڈوکیشن ان اوئیرنس لیکن یہ ایڈوکیشن سکول یا کالیج میں رکھنا نہیں چاہیے ہمارے ہر دفتر ہمارے نیایالےوں میں ہمارے سنسد میں ہمارے پولیس سٹیشنز میں ہر جگہ میڈیا میں بھی ہمیں جنڈر سینسٹائزیشن ہر سال ہر ہفتے ہر دن ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ساماجک ایڈوکی کر لینا چاہیے کونجلی پاچھل آپ کا اپنے کومنٹ اس کارکٹر میں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے آگا مدلا لیکن کرنے کی ضرورت ہے میں اس پہ سوچتی ہوں کہ ایڈوکیشن پورشور ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ہی ریسپیکٹ ریسپیکٹ نوٹ اونلی بیکاوشیز ایڈوکیشن بیٹرسپیکٹ اونلی یومن لیول ہمیں سکھانا چاہیے کی ایک دوسرے کا آدھر کی کرے اور یہ آدھر نہ تھوپ کے آسکتا ہے نہ قائدہ اے پی سنگھ صاحب چودری صاحب آخری کومنٹ آپ دونوں سے چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کیسے بدلہ آئے گا کیا کیا جانا چاہیے فورت لیکن ہمارے ہیں جو گاؤں جہاد میں مہیلہ سسستی کرن کا جو سسٹم ہے یعنی اس سسٹم کو پورے دیش میں اڈاپٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں نہیں نہیں دیکھیں آپ یہ کہہ بچیاں مات کیونکہ گاؤں کی جو حقیقت ہے وہ بھی ہمارے سامنے وہاں پر جو لیپ کے آقنے وہ بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں گاؤں میں گیر برابری مہیلہ اور پرس میں گیر برابری اور بھیدباؤ بہت کم ہے سر کیسی بات کرتے ہیں گیر برابری سر کسی سے سمدھان چاہ رہی تھی ان دونوں سے لیکن شاید ان دونوں سمدھان ہی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس پاسے سے بیٹار ہے میرا انفرار براب کیا آپ جو راستے ہیں تو سیدھی بات باہت یہ کی مہیلہ سشکتی کرنے کیا آپ بکاہت کر رہے ہیں چلیئے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس خاص پشکش میں ہمارے ساتھ دونے کے لئے